اسلام علیکم سٹوڈنٹس میڈیا آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سیمنٹکس میں ایک ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کائنڈز آف سپیچ ایکٹ اگر آپ نے پیویس لیکچر نہیں دیکھا جو کہ تاہ سپیچ ایکٹ تھیوری کے حوالے سے تو وہ لیکچر ضرور دیکھئے تاکہ آپ کے کنسپٹس کلیر ہوں سپیچ ایکٹ کے حوالے سے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ لیکچر آپ ضرور دیکھئے گا یہ آج کا لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے تھرہو ایلف ایڈوکیشن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سپیچ ایکٹ کی ٹوٹل کائنڈز سیون ہے سٹوڈن میں ایک بار پھر سے ریوائنڈ کر دیتا ہوں کہ سپیچ ایکٹ کسے کہتے ہیں وہ ایکشنز جو کہ اٹرینسز کے تھرو پرفارمڈ ہو انہیں ہم کہتے ہیں سپیچ ایکٹ اور ویسے نام سے ہی ظاہر ہے سپیچ ایکٹ یعنی وہ ایکٹ جو کہ سپیچ کے تھرو پرفارمڈ ہو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سپیچ ایکٹ کی کائنڈز کتنی ہیں سب سے پہلے ہیں یہ ہمارے پاس ٹوٹل سیون کائنڈز اف سپیچ ایکٹ ہیں چلیں سٹوڈنٹس ایک ایک کو ڈسکرس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اب اسٹوڈنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ سپی کر لینگویج کو یوز کرتا ہے کس لیے کہ وہ کیا چیز جانتے ہیں یا پھر کس چیز پہ بلیف کرتے ہیں اب سٹوڈنٹس ایکٹرینسز وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک سپیکر یوز کرتا ہے کوئی بات بتانے کیلئے جو کہ وہ جانتے ہیں یا پھر وہ بات بتانے کیلئے جس پہ وہ بلیف رکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہوتی ہے اس کا زیادہ تر کنسرن ہوتا ہے فیکٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کیا کرتی ہیں یہ کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو چیز اگزسٹ کرتی ہے یا پھر اگزسٹ کر چکی ہے جو چیز ہیپن ہو رہی ہے مطلب جو چیز ہو رہی ہے یا پھر ہو چکی ہے یا پھر نہیں ہوئی تو اسٹوڈنٹس میں سپیکر وہ چیز بتاتا ہے جو وہ جانتا ہے یا پھر جس چیز پہ وہ بلیف رکھتا ہے چلیے اگزیمپلز دیکھتے ہیں یعنی مجھے اس بات کا علم ہے کہ فلانے شخص نے ایک پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ پی ٹی آئے ہو یا پی اے ملن ہو اس انسان نے ووٹ دیا ہے ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی کو تو یہ میری نالج ہے اور میں بتا رہا ہوں تو یہ ایک ایسرٹی ویٹرنز ہے اس کے ساتھ تو یہ ہمارا ایک بلیف ہے ہم یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں یا پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ we declare that most plastic are made from soybeans اور تیسری اگزیمپل ہے i deserve to be treated fairly and equally اب students ہمارے پاس assertive utterance کے دو types ہوتی ہیں direct assertive and indirect assertive اب direct assertive and indirect assertive میں difference کیا ہے students students وہ sentences وہ assertive sentences جس میں جو ہمارے پاس subject ہے وہ i ہو یا پھر we جیسے کہ sentence number two اور three میں اگر کہیں پہ ہمارے پاس i اور we یہ دونوں subject use ہو یعنی یہ دونوں noun use ہو تو پھر وہ ہمارے پاس direct assertive ہوتا ہے اگر i اور we کے علاوہ third person یا پھر second person pronoun use ہو تو وہ ہمارے پاس indirect assertive utterances میں آ جاتی ہیں لیکن simple سی differentiation کے لیے ایک point کہ جو utterances i اور we سے start ہو direct assertive ہوتی ہیں اور وہ utterances جو کہ i اور we کے علاوہ باقی subject سے start ہوں وہ ہمارے پاس indirect assertive utterances ہوتی ہیں second kind پہ چلتے ہیں جس کا نام ہے performative utterance نام سے ہی ظاہر ہے وہ sentence جس کے تو ہم کوئی action perform کرتے ہیں in the context of austin theory of speech act میں نے بتایا تا کہ speech act کی theory austin نے دیئے performative was applied to those utterances which are used to perform کرتے ہیں instead of describing it یعنی کسی چیز کو describe کرنے کی بجائے ہم کوئی act perform کرتے ہیں performative utterances میں speech acts which used to perform actions یعنی performative utterances کون سی ہوتی ہیں those speech acts which are used to perform actions ہم ان utterances کو کہتے ہیں performative utterances اب performative utterances میں ہمارے پاس subject I اور we ہونا ضروری ہے جیسے ایک example ہے کہ I declare this meeting میں نے یہ meeting declare کر دی students اگر یہاں پہ ہوتا کہ he declare this meeting تو یہ ہمارے پاس performative utterances نہ ہوتی اس کے بعد ہے we are going to university and the meeting is adjourned اب یہاں پہ چیز ضروری ہے یا تو ہمارے person ہمارے پاس pronoun نہ ہو I we ہو یا پھر کوئی بھی other subject ہو تو یہ ہمارے پاس performative utterances ہیں جس میں ہم action perform کرتے ہیں perform utterances کی بھی two types ہے explicit and implicit وہ perform utterances جس میں subject I اور we use ہو وہ ہمارے پاس explicit ہوتی ہیں اور وہ perform utterances جس میں ہمارے پاس کوئی indirect subject use ہو جیسے the meeting is adjourned تو یہ ہمارے پاس implicit perform utterance بن جاتی ہے تو third type ہمارے پاس ہے expressive utterance these are the utterances which spring out from the previous actions یہ وہ utterances ہوتے ہیں جو ki previous actions سے spring out ہوتے ہیں present result of those actions or failure یعنی اگر ہمارے پاس کچھ previous actions ایسے تھے یا مطلب ہم کوئی کام کرنے میں fail ہو گئے تھے یا پھر ہمارے previous actions ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہم اپنی feelings کو express کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں expressive utterances یعنی جو ہمارے پاس the present result یعنی آج ہمارے پاس کوئی ایسے result ہے جو کہ ہمارے previous action یا failure سے آیا ہے تو ہم present situation پہ اپنے feelings کو express کرتے ہیں اور in sentence کو کہتے ہیں expressive utterances are thus retrospective and speaker involved اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم previous actions پہ بات زمانے پہ یا گزرے ہوئے وقت کے بارے میں بات کرتے تو وہ retrospective ہوتا ہے جب ہم آنے والے کل کے بارے میں بات کریں تو expressive utterances are thus retrospective and speaker involved speaker involved ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ اگر اپنے اپنے expressions کو آپ کے سامنے describe کر رہے تو ظاہر example کے ثور سمجھتے ہیں مجھے اپنی قسمت پہ یقین نہیں ہو رہا تو یہاں پہ میں اپنی feelings express کروں کہ مجھے اپنی قسمت پہ یقین نہیں ہو رہا اس کے بعد میں بہت شرمند ہوں یا پھر میں شرمند ہوں معافی مانگتا ہوں جو کچھ بھی میں نے کیا اب چلتے ہیں فور ٹائپ جس کا نام ہے directive utterance directive utterance are those in which the speaker tries to get the addres to perform some act or refrain from performing an act simple سی بات ہے directive utterances وہ utterances ہوتے ہیں جس میں speaker کوشش کرتا ہے جس کا address ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں جس کو ہم address کرتے ہیں جو ہمارے سامنے بندہ ہوتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو directive utterances میں speaker کیا کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی action کروائے یعنی اس کو کوئی action کروائے اس سے یا پھر اس کو روکے کوئی کام کرنے سے سیمپل سی بات directive utterances میں ایک speaker کوشش کرتا ہے کہ اپنے سننے والے کو کسی کام پہ لگا دیں یا پھر کسی کام سے روکے کوئی action کرنے کا حکم دے کوئی سپیکر اپنے ایڈریسی کو کہہ رہے کہ یہ opportunity miss مت کرنا ٹھیک ہے اب second utterance ہمارے پاس ہے you must appear in the tomorrow class تمہیں کل کی کلاس میں appear ہونا ضروری ہے تو یہ directive utterances ہے جس میں speaker اپنے ایڈریسی کو direct کرتا ہے کسی چیز کی طرف کسی action کی in which the speaker make assessment or judgment about the acts of another usually the address اب verdicted entrances میں کیا ہوتا ہے کہ speaker judgment کرتا ہے یا پھر assessment کرتا ہے ان acts کے بارے میں جو کے دوسرے کرتے ہیں یعنی دوسرے لوگوں کے actions کے بارے میں speaker جو ہوتا ہے وہ judgment دیتا ہے یا assessment دیتا ہے اور زیادہ تر جو ایڈریسی ہوتا ہے اس کے actions پہ ایک speaker judgment دیتا ہے اس کو سمپل الفاظ میں آپ سمجھیں کہ speaker اپنے اگلے بندے مطلب جو اس کے سامنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے actions پہ judgment دیتا ہے اور اس کے actions پہ comment دیتا ہے the یعنی ہم وردکٹی ورب ہمارے پاس کیا ہے وردکٹی اٹرنسز میں ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں کسی کو بلیم کرتے ہیں اکیوز کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کرتے ہیں اب اگزیمپل ہے میں تمہیں کنگرچلیٹ کرتا ہوں کہ تم نے بہت اچھا پرفارم کیا اور اسی طرح کہ میں تمہیں اس کمپیٹیشن کا ونر ڈیکلیر کرتا ہوں سنٹنس نمبر ون میں بھی اپنے جو ایڈریس ہی ہے اس کی پرفارمنس کے بارے میں بتا رہے کہ اور اسی طرح نمبر سکھ ٹائپ ہے کمیسی اٹرنس سپیچ ایکٹس جو کہ ایک سپییکر کو کمیٹ کرے کوئی ایکشن کرنے پر تو اُس کو ہم کہتے ہیں کمیسی اٹرنس یعنی جس میں ایک سپیکر کوئی ایکشن کرنے کی کمیٹمنٹ کرے سمبل سی بات کہ وہ اٹرنس جس میں ایک سپییکر کوئی ایکشن کرنے کی کمیٹمنٹ کرے یا پھر کوئی کام کرنے کا وعدہ کرے تو وہ ہمارے پاس کمی سے فٹرنسز ہو جاتی ہیں جیسے کہ ایک زیادہ کے طور پر I promise to be on time یہاں پہ اس سنٹنس میں سپیکر کلیر ایک پرامیس کر رہا ہے کہ میں ٹائم پہ پہنچوں گا اور اس کے ساتھ I promise I will help you in your exam اور اسی طرح جیسے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ I promise I will help you in your exam کہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں گا آپ کے ایک زیادہ میں اسی طرح لیکچر اپلوڈ کر کے اور آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کر کے تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے سیونھ ٹائپ پہ جس کا ٹائٹل ہے فیٹک اٹرنس فیٹک اٹرنس is to establish report among members of society یعنی society کے members کے بیچ میں report establish کرنے کے لئے فیٹک اٹرنسز use ہوتے ہیں it does not require an answer because it is just social talk اور responses یعنی لوگوں میں مل جل کے رہنا ایک اچھے سے رہنا اور ایک report establish کرنا یہ فیٹک اٹرنسز کا مین کام ہوتا ہے اور اس کے لئے کوئی آنسر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگلا انسان آپ کو آپ کے اٹرنسز کا آنسر دے کیونکہ یہ just ایک social talk یا پھر ایک social responses ہیں فیٹک اٹرنسز consist of greeting farewell and polite formulas یعنی فیٹک اٹرنسز میں ہمارے پاس greetings جو لوگ ہمیں ملتے ہیں ہم انہیں greet کرتے ہیں ہم انہیں farewell کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ polite formulas یعنی جو ہم لوگوں کے ساتھ polite رہنے کے لئے جو بھی اٹرنسز یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس فیٹک اٹرنسز میں آ جاتی ہیں اس کے اگزیمپل میں ہے thank you welcome اور ساتھ ہی ساتھ good bye یعنی وہ اٹرنسز جو کہ ہم report establish کرنے کے لئے society کو لوگوں میں مطلب society میں اپنے لوگوں کے ساتھ یوز کرتے ہیں اور یہ just social talk ہوتی ہیں اس کے لئے آگے کسی بندے سے کسی response کی ضرورت نہیں ہوتی تو students یہ تا آج کا lecture اگر آپ کو آج کے لیکچر سے کچھ بھی سمجھ آئی ہو تو یہ lecture اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں channel کو subscribe کریں انشاءاللہ next ویڈیو میں ایک نئے topic کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھی اللہ حافظ